اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں حماد خان نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر آئی سی سی چیمپنز ٹروفی میں پاکستان نے سنسنی کے اس میچ میں سری لنکا کو تین وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان نے سری لنکا کا 233 رنس کا حدف 45 فے اوون میں پورا کر لیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیمی فائنل کا میچ 14 جون کو کھیلا جائے گی کپتان سرفراز احمد کی نس سینچری مین آف دا میچ کرا سرفراز احمد کہتے ہیں جیت کا سہرہ ہمارے بولرز کے سر بے جاتا ہے محمد آمد سے کہا تھا کہ نورمن کرکٹ کھیلیں جیرمن جوائنٹ چیو آف سٹاف کمیڈی جنرل زبیر محمود حیات سے چینی سفیر کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جوائنٹ سٹاف ہیڈکورٹر آول پنڈی میں ہوئی ملاقات میں دو طرف تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عظم کا آدھا کیا گیا بھارتی فالس کا جنگی جنون برقرار ایلو سی پر جند روڈ اور تتہ پانی سیکٹر میں شہری آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کی فائرنگ سے دو شہری جاہ بہاک اور تین زخمی ہو گئے ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری ایف سی کا بلوچستان میں اور کوئٹا میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن بی ایل اے کے دو دہشتگرن حالات دونوں دہشتگرن فائرنگ کے تبارلے میں مارے گئے سعودی عرب اور قطر کے درمیان کشید کی وزیر آزم نواز شریفی قیادت میں وفد کی روائل پیلس آمر سعودی شاہ فرما روان سلمان نے وفد کا استقبال کیا جیرمن تحریک انصاف عمران خان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جی آئی ٹی کے کام میں رکاوٹ جرم ہے وزیر آزم نواز شریف کو پیشی سے پہلے استفعہ دے دینا چاہیے نواز شریف کی وجہ سے ملک مقنود ہو چکا ہے وزیر داخلہ چودری نسار کی کوئٹا میں دو چینی باشندوں کے اغواہ پر نسار افسوس سفارتی مشنز غیر ملکیوں کو ویزہ جرا کے لیے تمام تقاضے پورے کرے کسی بھی غیر ملکی کو ویزہ جاری کرنے کے لیے وزارت خارجہ سے معاملت لی جائے چیئرمن پی بلس پارٹی بلاوز بھٹو زرداری کی نون لیگ پر شدید تنطیق کہتے ہیں میاں صاحب آپ نے شہید بیندیر بھٹو کے خلاف جھوٹے کیسز بنوائے جتنا عدالتوں سے نون لیگ والوں کو ریلیف دیا گیا اتنا کسی کو نہیں ملا حکومت کی اندرونی اور بیرونی پالسی ناکام ہو چکی ہیں اوپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہمارا قومی اسیمبلی میں آج احتجاج ہوگا قلیج کی صورتحال پر حکومت کو کوئی ستمت یا پالسی نظر نہیں آ رہی قطر سعودی معاملے پر وزیر آدم کو پہلے متحرک ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں پاناما کیس سمجھ درامت دینچ کی حسین نواز کی تصویر لیگ کرنے پر معاملے پر سمات جی آئیٹی سربرا واجد زیانے تصویر لیگ ہونے سے متعلق ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی وزیر آدم کا جی آئیٹی کے سامنے پیش ہونا قوم پر احسان نہیں محضب معاشرے میں حقوران عدلیہ اور قانون سے بالتر نہیں ہوتے ملک آئین اور قانون کی بالترسی سے ہی ترقی کرتے ہیں تراج الحق کی میڈیا سے گفتگو مسلم نیگ نون کے رہنمہ دانیال عزیز کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں آج عمران خان نے اپنی تقریر میں توہین عدالت کی ہے عمران خان نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ پر الزامات لگائے وزیر مملکات براہ اطلاعات وریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا ہے کہ فقر ہے کہ ملک میں جمہوریت مستحقم ہو رہی ہے وزیر آدم نے جی آئیٹی کے سامنے پیش ہونے کا خود فیصلہ کیا ہے کماہا انٹرچینج کے قریب نیچی ہاؤسنگ کالونی سے دو دہشتگرد گرفتار سی ٹی ٹی کے مطابق گرفتار دہشتگرد نظیر اور ممتاز کا تعلق کال ادم جماعت الہرار سے ہے دہشتگرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں معروف قوال عمجد سابری کی پہلی برسی آج بنائی جا رہی ہے شہید عمجد سابری کو گزشتہ سال سولہ رمضان کو نامعلوم افراد نے لیاقت آباد نمبر دس کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فائرنگ دو افراد جا بہت جبکہ واقعے کو نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ نے رپورٹ طلب کر لی اور دنیا کے خوبصورت ترین یورپی ملک سویڈر لینڈ میں غیر ملکیوں کو افسردگی سے بچانے کے لیے ایک خوبصورت قصوے کی تصاویر کھیچنا ممنوع قرار دے دیا گیا نیوز ایڈلائنز میں فیل وقت اتنا ہی ہر وقت باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی